موسیقی پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر وقت ہم ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں کراچی سے سابق چیف سی پی آل سی جمیل یوسف صاحب جمیل صاحب آپ نے مفتی منیپور احمان صاحب کی گفتگو سنی کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا رجحان جو ہے وہ ایک بار پھر پیدا ہوا لیکن ایک بڑا اس کا آئرنک پہلو ہے کہ کراچی کے حالات تب ہی خراب ہوتے ہیں جب یہ جمہوری دور زیادہ ہوتے ہیں جمہوری ادوار میں اگر ہم پیٹرن دیکھتے ہیں تو کراچی کے حالات زیادہ خراب ہوئے ہیں آپ کا نکتہ ہی نظر کیا ہے ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے آپ بلکل صحیح آپ کوٹ کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ کلنگ میرا خیال سن نائنٹی فور نائنٹی فائی میں تھی نائنٹی فائی میں ایتھنیک اور سیکٹیرین ملا کے تقریباً اس سال میں ساڑھے سترہ سو لوگ قتل ہوئے تھے جب بالکل ایک دہشت پھیل گئی تھی اس کے بعد واپس جب آئے ہیں یہاں پہ پھر وہی آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو کی رینج میں ہیں لازٹیئر بھی تقریباً پچھلے سال بھی آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو ہے اور اب چار سو نبے ہو گئے ہیں جبکہ چھے مینے بھی پورے نہیں ہوئے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ٹرینڈ واپس وہیں جا رہا ہے پٹ سیکٹیرین کلنگ کی آپ اگر فگر لیں جو ہوئی ہے وہ جب مشرف صاحب نے ٹیک آور کیا تھا دوہزار دوہزار ایک اور دوہزار دو میں اس میں ڈاکٹرز اور لائرز کافی سارے قتل ہوئے تھے اور یہ نائن الیون کے بعد بڑی افسوس ناف بات ہے کہ جب وار آن ٹیررزم کا آپ نے شروع کیا کیمپین تب ان کے کہنے پہ امریکن کے پریشر پہ آپ نے ایک سیکٹیرین گروپ کے خلاف جو بین ہوئی اور پھر ان کے خلاف لشکر جنگ بھی اور سپہ صحابہ ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تب جا کے سبسائیڈ ہوا دوہزار دو تین میں جا کے دوہزار دو کے اپریل میں میں اس کے بعد اسی پیریڈ میں ڈینیل پرل کا بھی ہوا تھا معاملہ تو جب ایک انگریز مارا گیا اس کے بعد گورنمنٹ کی مشینری موف کری یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے جب خود کے شہری مارے جا رہے ہیں اور یہ ایک بلکل ایک رولر کوسٹر کی طرح چل رہا ہے ہر وقت ہم تجزیہ کرتے رہتے ہیں ہر وقت ہم ایسے بیان دیتے رہتے ہیں کہ اس کو سٹڈی کریں ایجنسیز کی رپورٹس ہوں گی وہ لوگ جو بھار گئے افغانستان گئے جنگ کرنے جو لوگ نوردن ایریاز میں ہٹ کر رہے ہیں گروپز کے نام ہیں ایڈنٹیفائیڈ لوگ ہیں اور ان کی آپ نائنٹی نائنٹی فائیب میں جب بے تہاشا سیکٹیرین کلنگ ہوئی کافے سارے لوگ ہیں جن کو موت کی سزا ملی ہے پنجاب میں ملی ہے سندھ میں ملی ہے کراچی جیل میں پڑے ہوئے ہیں جمیل یوسف صاحب مجھے شامل کرنے دیجئے جمعیت علماء اسلام کے سندھ کے رہنماء کاری عثمان صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے کاری عثمان صاحب اسلام علیکم سلام جی کاری صاحب یہ فرمائیے کراچی میں جو قتل و غارتگری ہو رہی ہے اس میں خاصی لاش ہے جو ہے وہ آپ نے بھی اٹھائی ہے مارچ میں مفتی سعید جلال پوری کا قتل ہوا ابو لحسن اسفہانی روڈ پر اس کے بعد اس سے ذرا پہلے جو ہے وہ یکے بعد دیگرے مولانا یوسف ندیانوی مفتی نظام الدین شامزائی مفتی جمیل خان اور کئی لوگ جو اس گروپ سے وابستہ تھے وہ جو ہیں وہ قتل ہوئے ہم نے ایک ٹرینڈ یہ دیکھا کہ جو مجلس تحفظ ختم نبیت سے وابستہ لوگ تھے وہ صرف کراچی میں قتل ہوئے اور کادیانی عبادت گاہوں پر جو حملے ہوئے وہ لاہور میں ہوئے کیا ایسا کچھ لگتا ہے کہ سب چیزیں انٹر لنک کے کنیکت ہیں یا آپ کے خیال میں یہ مختلف علاقوں کے الگ الگ مسئلے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جہاں تک علماء کے قتل کا تعلق ہے یا اس ملک میں اور پھر کراچی شہر میں ایک عرصے سے علماء سمیت داکترز اور مختلف شعبوں سے تعلق اکنے والے لوگوں جس طفاقی کا نشانہ بنائے گیا ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے آپ کے علم میں میں یہاں پر یہ کہوں کہ اگر قتل چاہے علماء کہو یا کسی عام شہری کہو جب تک قاتل نہ پکڑے جائیں اور قاتل کو پکڑ کر خرار واضح سزا نہ دی جائے انہیں عبرتناک انجام تک نہ پھونچا جائے تو ظاہر کی بات ہے کہ پھر یکے بات دگریں یہ ہوتے رہیں گے میں ڈاکٹر حبیباللہ مختلف رحمہ اللہ سے لے کر ابھی ابھی ہمارے بھائی میرے قریبی صاحب کی جمعیت علماء اسلام کے قاری عبدالعفیض شہید اور خاری اعجاز مشوانی کی ابھی حضرت مولانا سعید عمد جلال پوری کے بعد ان کو شہید کیے گیا ہے یہاں تک میں آپ سے کہوں کہ جیکڑوں اور علماء کی ناشیں اٹھا اٹھا کے ہم اور پوری قوم پورے عوام لیکن کاری عثمان صاحب کاری عثمان صاحب صرف آپ کے آپ کے مکتبہی فکر سے وابستہ لوگوں کا قتل نہیں ہو رہا میں اگر بھی یہی بات کرنا جا رہا تھا کہ اس کے علاوہ بریلوی مکتبی فکر کے ہوں آلی تشریم میں ہوں عام شہری ہوں ڈاکٹرز ہوں یعنی یہ ہزاروں میں تعداد پہن جاتی ہے ہماری تعداد اور علماء کی اگر سیکڑوں میں تو پورے ملک میں آپ ملائیں گے تو ہزاروں کی تعداد ہے اب جہاں کراچی ہو دوبہ سندھ ہو یا دوسرا کوئی علاقہ ہو جب زمدار کو پکڑا نہیں جائے گا اور زمدار کے کاری صاحب ذرا یہی ٹھہرئے کاری صاحب ذرا یہی ٹھہرئے لائن پہ آپ رہیے مجھے شامل کرنے دیں جمیل یوسف صاحب آپ نے کاری عثمان صاحب کی گفتگو سنی وہ کہہ رہے جب تک قاتل پکڑے نہ جائیں اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا قتل ہونے والے لوگ مختلف مقاتب فکر کے لوگ ہیں ان کے آپس میں اختلافات بھی ہے جب تک قاتل پکڑے نہ جائیں جب ہم اس قسم کا فکرہ استعمال کرتے ہیں تو قانون کی زبان میں اس فکرے کو ایویلیو ایٹم کیسے کریں نہیں ایسی بات نہیں ہے قاتل بہت سارے پکڑے گئے ہیں ان کے لمبے پروسیس ہو رہے ہیں ٹرائلز کے دیکھئے یہ اتنی دہشتگردی کی کلنگ ہے کہ اس میں گوائے آنا مارے جاتے ہیں لوگ امام بارے میں مارے گئے ہیں مسجد میں مارے گئے ہیں ہر جگہ یہ ہوا ہے ویڈیو سیل میں پڑے ہوئے ہیں لوگ بگر ہمارا افسوس کی بات یہ ہے کہ رول آف لاؤ اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ جب تک آپ ان کو پھانسی تو آپ نے سزا دے دی پھانسی جب تک آپ کیری آؤٹ نہیں کریں گے تو ان کو کیسے معلوم پڑے گا کہ ان کو سزا مل رہی ہے یہ بالکل ایڈنٹیفائیڈ ہے اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کونسا گروپ ہے کونسا یہ ہے کدھر اسلہ پڑاوا ہے یہ تو ساری ایجنسیز کا کام ہے مگر یہ ہے کہ آپ ایک زیرو ٹولیرنس تو لائیے آپ آپ کو فوراں پتہ لگ جائے گا کہ کیسے لوگ ہیں زیرو ٹولیرنس کون لائے گا زیرو ٹولیرنس کون لائے گا سرکار کو اب آپ بتائیے جیسے میں دوسری شہروں کا نہیں بات کر رہا ہوں میں سندھ کی بات کر رہا ہوں میں کراچی کی بات کر رہا ہوں کراچی میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے گورنمنٹ میں جو تینوں پارٹی ہیں وہ تینوں پارٹی کی گورنمنٹ ہے اب ان کو زیرو ٹولیرنس لانے میں کیا مسئلہ ہیں اب آپ دیکھیں جمین یوسف صاحب آپ ایسی سے اتحادی حکومت تین رکنی اتحادی حکومت پر آپ جو ہے وہ ایک ایسا مطالبہ کر رہے ہیں جو خود ایک دوسرا پر جو ہے وہ قتل کے الزامات اپنے کارکنوں کے لگا رہے ہیں یہی تو افسوس کی بات ہے دیکھئے نا اگر آپ ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں تو اسے بلکل مطلب یہ تو آخر یہ تو گورنمنٹ اس کا تو گورنمنٹ کی فیلیت دکھاتے ہیں اگر ایک دوسرے پر اتاتے ہیں باتیں کرتے ہیں اب آپ دیکھئے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر کیا کہ یہ اینارو کے تحت کتنے کرمنل کیسز ویڈراؤ ہوئے ہیں آپ کو حیرت ہوگی کہ ہوم ڈپارٹمنٹ نے بیان دیا کہ ان کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے تو اگر جرائم پیشہ لوگوں کو یہ پتا لگے گا کہ یہاں تو ریکارڈ بھی نہیں رکھا جاتا ہے تو اس سے بڑے مذہر کی بات کیا ہے جرائم بھی کریں قتل بھی کریں آپ کا اشارہ آپ کا اشارہ سندھ آئی کورٹ میں اس پیٹیشن سے ہے جو اقبال کازمی نے فائل کی تھی جس میں وفا کی سیکریٹی داخلہ جس میں وفا کی سیکریٹی داخلہ سیکریٹی داخلہ سندھ ڈائریکٹر جنرل رینجرز آئی جی سندھ اور سی سی پیو فریق تھے یہ امپریشن کیا دیتے ہیں لوگوں کو امپریشن مطلب یہ تو ریکارڈ ہے یہ ریکارڈ تو کبھی ڈسٹرائی نہیں ہوتا یہ تو کمپیوٹرائز دیں جو بھی بیسز میں ہوئے ہیں اگر کیس لمبے چلے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہوئے یا غلط ہوئے میں تو ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں ریکارڈ اگر آپ بیان اس طرح سے دیں گے کوٹ میں کے ریکارڈ نہیں ہے تو آپ میسیج کیا پاس آنڈ کر رہے ہیں کہ آپ کرائم اور کرمیرز کو پکڑنے کے لیے سیریس ہی نہیں ہے بٹ اس بار بہت سیریسلی سوچنے کی بات ہے یہ جو کانفرنسز کرنے ہیں اور دماغ لڑا رہے ہیں یہ کانفرنس کیا دائرہ چینج کرنا پڑے گا یہ ہر وقت وہی دائرے میں کرنا کہ کس نے کیا اور کیا کیا وہ نہیں ہے اس بار تو ایک تھرڈ سوڑ سے آپ دیکھئے